اللہم صاحب سلامت رہیے طبیعت کو ٹھیک ہے کچھ ہیکٹک بھی وہ تھارا تھارا وہ ہے بالکل یہ بھی ایک ساتھ ہم صاحب اجز اور انکساری جو ہے میں نے آپ کے بھی دیکھا ایک توازو آپ کی بھی ایک ماشاءاللہ سیکنڈ نیچر ہے اور اللہ آپ کو نظر بچ سے بچائے لیکن وہ جو ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر میں تو بڑا لکڈاؤن سے کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو تو اپنے پوٹینشل کا ہی نہیں پتا یہ نہ چنگھاڑتا ہے نہ چیختا ہے نہ چلاتا ہے نہ گوش مالی کرتا ہے تو مگر پھر ہم نے کس چیز کو اپنے مد نظر رکھاوا ہے اور جو جن کا ہم ذکر خیر کرنا چاہتے انہوں نے کیا مد نظر رکھا فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم نقطہ کی طرح آپ نے اشارہ فرمائے کہ اگر ہم نہ اپنی آواز کو لاؤڈ کریں تو لوگی کہتے ہیں کہ یہ بچارہ ہے اس کی کیا بات ماری جائے تو اس میں میرے خاص سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کردار پیش کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جھلک اس وقت دکھائی نہ دے اور اس وقت اس کی طاقت دکھائی نہ دے لیکن بعد میں آنے والی نسلی اور بعد میں آنے والے افراد وہ یقین ان اپریشیٹ کریں گے کہ جو اس نے عمل کیا تھا وہ واقعا حق پر تھا یعنی وقت اس کا فیصلہ جو ہے وہ صاحب فیصلہ کرے گا جو اقتدار اور طاقت کی زور پر بات کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے وقتی فائدہ حاصل کر لیں اور اپنے قوم کو اپنے عوام کو دبا دے لیکن بعد میں جب عوام اور نسلیں پیدا ہوں گی تو پھر اس کو بددوائے دیں گے اور کہیں گے کہ اس نے ظلم کیا تھا اللہ حسین اس لئے مولا متقیان کے ایک بڑا خوبصور فرمان ملتا ہے جب ایک عالم دین ان کو خواب میں دیکھا تو سوال کیا کہ یا امیر مومنین آپ کے پاس اب حکومت آئی اقتدار آئی تو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا تھا آپ نے ان سے انتقام کیوں نہیں لیا تو فرمایا کہ اگر میں بھی انتقام لے لیتا تو میں بھی انہی جیسا ہو جاتا اس لئے میں نے ماف کرنے کی اور بخشش کی روش پر اختیار کیا جو میرے آقا حضور صلوے کانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور یہ جو عزو انکساری ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس کے مقابلے میں عزو انکساری کر رہے ہیں اگر اللہ کے مقابلے میں عزو انکساری ہے تو انسان جتنا جھک سکتا ختم ہو جائے جتنا گرے گا اتنا ہی اٹھے گا اور حضور صلوے کانایت کے اندر یہ عزو انکساری بہت ہی زیادہ آلہ جتنا گرے گا اتنا ہی اٹھے گا تو حضور صلوے کانایت میں جو پروردگار کے مقابلے میں عزو انکساری ہے وہ آلہ پیمانی کی ہے جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے میرا جینا مننا میری ساری نماز بات سب اللہ کے لیے ہیں میرا کچھ ہی نہیں اس کے اندر اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا ایک اور ہم مرحلہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ہمجن سفرات سے ہیں عام انسانوں سے بھی کس طرح سے بڑھتا ہوتی ہیں امیر کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی مرتضی شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکلم کو دیکھا کہ جب کوئی ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو اس وقت تک ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑتے ہیں سبحان اللہ what a great message مطلب آپ کتنی بڑی چھوڑے چھوڑے عمل ہوتے ہیں لیکن اس کے بڑے پیغمات ہیں اس طریقے سے جب آپ سے کوئی مہوے گفتگو ہوتا تھا تو جب تک وہ گفتگو جاری رکھتا تھا آپ بھی جو گفتگو کنٹینیو کرتے تھے اس طریقے سے جب کوئی آتا تھا آپ کی خدمت میں تو اس کو سلام کرنے میں پہل فرمائے کرتے تھے اس طریقے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کبھی سواری پر سوار ہوا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی گھدے کے اوپر بھی اس کیا زین موجود نہ ہو تب بھی میں اس پر سوار ہوں گا اور اگر کوئی مجھے رہ چلتا ہوا رہ گزر نظر آئے گا تو اپنے ساتھ اسے بھی پیٹھا لیں اللہ حکم تاکہ وہ بھی پریشانی ہوں میں یہ بات کو جی یہی جوڑوں گا اس لیے کہ اب یہ دیکھیں ہم سب بھی اس کا حصہ ہیں ہم یہ دیکھتے بھی ہیں آپ وینڈوز میں بھی دیکھتے ہیں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے آپ فون سے اس پر کر رہا ہوتا ہے یہ آؤٹ آف مینر سمجھا جاتا تھا کہ آپ پوری توجہ نہیں دے رہے ہو سکتا ہے کوئی ایروجنس بھی شو کر رہا ہو لیکن آج ایک اس سے پہلے کہ ہم وقفے کی دربانے آج ایک ویڈیو نظر سے گزری آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج وہ جو بچہ ہے چھوٹا وہ شیرازی جو ہے اس سے ملاقات ہوئی وہ بچہ اتنی برکت والا ہے کہ میں نے وزیراعظم کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور وہ اس سے اتنے پیار سے بات کر رہے تھے انہوں نے اس کی کرسی بھی خالی کی اس سے وہ بھی کر رہے تھے وہ سارا تو مجھے لگا کہ یہ والی کمیونکیشن کتنی اچھی ہے کہ اگر وہ اس کو اپنی باقی جگہ بھی اپنائے تو کتنا اچھا ہوگا سو کس طرح آپ بچے سے سیکھ سکتے ہیں مسکرانہ سیکھ سکتے ہیں سادگی سیکھ سکتے ہیں کمیونکیشن سیکھ سکتے ہیں امید سیکھ سکتے ہیں تو آج بڑا ہی اچھا لگا اور اللہ کہے کہ اسی طرح ہی وزیراعظم ہستے مسکراتے ہوئے دل صاف کرتے ہوئے سب سے ملے